بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آئی ہوف آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر عام بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں یہ کہ ایک روٹی بنا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے اور برڈز کو ڈالنے کے لیے اوپر آئی ہوں اور یہ اوپن اس لیے ڈالا ہے تاکہ ان کو دور سے نظر آسکے اگر کسی ورطن میں ڈالیں گے تو آئی گیس ان کو نظر نہیں آئے گا تو اس لی مقصد یہ تھا کہ یہ صدقہ ہے بہت بڑا اس کا عجر ہے اور مجھے کسی نے بتایا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آگے گرمی آ رہی ہے تو ساتھ میں آپ پانی بھی پرندوں کے لیے رکھا کریں تاکہ وہ ان کی گرمی پیاس ختم ہو سکے اور نیچے یہاں پر ہیلپر کپڑے واش کر رہی ہے اور آنٹی واش کروا رہی ہے آج زیادہ کپڑے نہیں تھے جس سمن کے تھوڑے سے تھے تو وہ ہاتھ سے ہی واش ہونے تھے اور آج فرائیڈے ہے تو اس لیے بچوں کی کلیننگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے فرائیڈے والدین ان کے نیلز کٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نلانا دلانا ہوتا ہے تو ہانیا کی شکلیں دیکھیں کیسی عجیب و غریب بن رہی ہے اور عمر تو ماشاءاللہ سے ابھی زیلی کٹ کروا لیتا ہے شکر ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا سمجھدار اور ہلپر کپڑے واش کر رہی تھی تو میں نے سوچا ساتھ اس کو ہلپی کروا دوں تھوڑی سی تو میں نے سپینر میں کپڑے ڈال دیا اچھا جی کیا ہو رہا ہے آج کل آپ سنائیں اور آج کل تو رمضان کی تیاری ہو رہی ہے ہر طرف رمضان شریف کی آمد آمد ہے کچھ عرصے تک کچھ دنوں تک تو اس لیے لوگ زیادہ تر تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ویسے میری تیاری بھی سٹارٹ نہیں ہوئی انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور ہانیا عمر کو میں نے نہلا دیا ہے اب جب سے بہتر چینج ہوئے نا تو ڈیلی ان کو شاور دینا ہوتا ہے کیونکہ اب ہانیا کی ایج بھی ایسی ہے وہ کرالنگ بھی کرتی ہے نیچے چلتی بھی ہے تو وہ اس وجہ سے ذرا کپڑے بہت دندے کر لیتی ہے اور عمر اس ایج میں ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو کاپی کرتا ہے تو اس نے ہانیا کو دیکھ کے بلکل سیم ویسا ہی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ سارے دن کے گندے ہو جاتے ہیں رات کو ان کے کپڑے چینج تو کرتی ہو لیکن صبح صبح جب تک نہلان آنا لوں تو سکون ہی نہیں آتا دہلانے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ان دونوں کے فیڈر تیار کرنا کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے دودھ پینا ہوتا ہے اور ناشتہ اب تو عمر ناشتہ کرنے لگ گیا اور تھوڑی دیر تک کرتا ہے تو لیکن شکر اللہ کا کہ وہ ناشتہ کرنے لگ گیا بڑھا پراتھا کھاتا ہے تو بڑی خوشی سی ہوتی ہے کہ کھالت اور آج جی میں یہ ڈریس پہننے لگی ہوں اب میری باری آگئی ہے انشاءور کی تو اب آج کل میں نا اس موسم میں پیور کے اور جوجت وغیرہ کے ڈریس پہن رہی ہوں کیونکہ پھر ان کا تو سیزن ہی نہیں کوئی ہوتا جب سردی جاری ہے تو یہ گرمی آتی ہے اور جب گرمی جاری ہے تو یہ سردی آتی ہے تب بھی ان کا سیزن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ میرا جو ڈریس ہے یہ پانچ سال پرانا ہے بلکہ پانچ سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا کیونکہ یہ میں نے خود بنایا تھا اور اس پہ سارا ورک جو ہے میں نے خود کیا تھا سٹیچ بھی خود کیا تھا تو بڑے شوق سے کسی فنکشن کے لیے کیا تھا لیکن پھر میں پہن ہی نہیں سکتی ایسے کافی ڈریس میں رپس پڑے ہوئے ہیں جو پھر میں پہن ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم فنکشن پر بنا لگتے ہیں لیکن بعد میں وہ ویار نہیں کر سکتے کیونکہ موسم ہی نہیں اس کا کوئی ایسا ہوتا تو گرمیوں میں گرمی لگتی ہے سردیوں میں سردی لگتی ہے تو اس وجہ سے تو آج میں نے سوچا کہ چلو آج پہن لیتی ہوں یہ وہاں ڈریس بھی اور اس کو بھی تھوڑا پڑھانا کر لیں کیونکہ ابھی تک یہ صحیح کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے کیونکہ کبھی پینا ہی نہیں حالکہ اتنے سال ہو گئے اس کو تو ابھی میں آپ کو پہن کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کا کنٹراس بہت ہی اچھا ہے مطلب بہت پیارا ہے کلر کنٹراس اس کا اورنج کے ساتھ یہ گرین سا ڈار گرین بوٹل گرین کلر ہے اور یہ بہت پیارا کنٹراس لگتا ہے اور اس کا ٹراؤزر پہ بھی میں نے میررور خود کیا تھا اور مجھے بڑا ہی اپسان تھا یہ ڈریس اچھا جی آج کل گریفروٹ آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں اور ان کا ریس جو ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو سمن بوبنا رہی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا یہ میں نے ون ڈالر شاپ سے لیا تھا اور یہ جوس نکالنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اس سے منٹوں میں جوس نکل آتا ہے اور اس طرح سے اس کا کیپ ہے اوپر اور اس کو ہم ہٹائیں گے تو نیچے جوس ہوگا یہ دیکھیں اگر کسی نے لینا ہو تو یہ لیے بہت اچھا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں گھوڑ والے چاول انکل آئے تھے آفیس سے تو انہوں نے کھا گھوڑ والے رائس بنایا آج تو اس کے لیے میں نے ایک گلاس رائس لیے ہے تو اسے ڈبل ہم نے پانی لینا ہے اور اس میں گھوڑ گھوڑ کو ہم نے ڈال کے تو بوائل کر لینا ہے تاکہ گھوڑ اچھی طرح سے منٹ ہو جائے اور دوسری طرف ایک دیکچی میں ہم نے دیسی گھیلیا تھوڑا سا اس میں دو عدد الائچی کھول کے ڈال دیا ہے ویسے اس کے دانیں ڈالنے تھے بٹ میں نے ایسی ہی پھولی ڈال دی اور اس کے بعد اس میں تھوڑے سے سوم ڈال دینا ہے جب کھڑک جائے گا تو اس میں آپ نے جو پانی گھوڑ والا بوائل کیا تھا نا اسی کو دوبارہ سے ماب کے ڈال دینا ہے یعنی کہ دو گلاس ہی ہم نے ڈالنا ہے تو جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں رائس ڈال دیں گے اس کے بعد جب رائس اتنے رہ جائیں گے نا کہ مطلب سارا پانی ڈائے ہونے والا ہوگا ذرا سے رائے جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے میں نے ایک کپ ڈالا تھا جو کہ تھوڑا سا مجھے زیادہ لگا تھا بعد میں تو آپ اس سے بھی کم ڈالیے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جب یہ بلکل پانی ڈرائے ہو جگہ دودھ بھی تو پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے اور یہ دیکھیں دم کے بعد رائس یہ تھوڑے سے جوڑ گئے تھے دودھ کی وجہ سے تو آپ کم ڈالیے ٹھیک ہے یہ تو رائس مگرہ کھا لیا ہے یہاں پہ میں کہوہ بنا رہی ہوں یہ ہے علائچی اور صوف کا کہوہ اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور جگر کے لیے یہ بہت اچھا ہے میدے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کا وزن اگر زیادہ تو یہ کم کرتا ہے فٹ اینڈ سمارٹ رکھتا ہے تو یہ آپ کہوہ ضرور پیا کریں اس کے مطلب کے بے انتہا اس کے فائدے ہیں ٹھیک ہے ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو یہ انکل پیتے ہیں کہوہ اور یہ انکل کے لیے میں نے ریڈی کر لیا ہے تو جی آج میں نے لیا ہے نیو موبائل اور میں نے لیا ہے ریڈ می نوڈ ٹین اور اس کی جو ریم ہے وہ سکس جی بی وان ٹونٹی جی بی ہے اور یہ مطلب کے بہت اچھا ہے میں اب یہ ابھی یہی یوز کر رہی ہوں وائس آور کر رہی ہوں تو یہ کافی اچھا موبائل ہے مجھے میرے بھائی نے سجیسٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لو بہت اچھا ہے تو پھر میں نے یہی لے لیا اس میں 3 کلرز تھے تو مجھے وائٹ اچھا لگا تھا لیکن وہ ملا نہیں تو پھر مجھے یہ گری سا جو ہے بلیک یہی لینا پڑا اس کی کیمرا کی بہت اچھی ہے اور باقی اس کی بیٹری بغیرہ ٹائمنگ جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور کافی جلدی چارج بھی کرتا ہے تو فائیو تھاؤزن ایم ایچ اس کی بیٹری ہے اور یہ اس کے ساتھ کپیاں شاپیاں ہیں پڑھنے کے لیے اور یہ اس کے ساتھ اس کا کور بھی ہے اور اوریجنل ہے مطلب کہ اچھا ہے یہ اس کا چارجر ہے اور اس کی پرائز ویسے تو ٹھرٹی ٹو تھاؤزن ہے لیکن مجھے یہ ٹھرٹی ٹھاؤزن میں ملا ہے اور بہت ہی مطلب کہ ٹھیک ایم ناسی بھی ہے اس پرائز میں نا اور دوسرا یہ کہ پرائز کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے سیٹسفیکشن کی اور میں سیٹسفائے ہوں اور میں آپ کو بھی سجسٹ کروں گے کہ اچھا ہے یہ تو بس اور اس کے بعد ہم آگے ہمارا شام کا ٹائم ہو گیا ہے جو کہ آپ کو پتہ گھنے پھرنے کا ٹائم ہوتا ہے بزانہ نہیں ہوتا کبھی گھواری ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے آئے ہیں سامنے ہیر کلر لینا تھا تو اس کے لئے یہ میں اسے بتا رہی تھی کہ یہ والا لو یہ میں نے بھی ایک دفعہ لگایا تھا اصل میں میں نے کافی بار کلرز مطلب چینج کر کر کے میں لگاتی ہوں ڈیفرنٹ کلرز تو ایک ہی پہ نہیں رہتی تو اس کے لئے میں اسے یہ بتا رہی تھی سجسٹ اور کلر لینے کے بعد ہم آگے ہیں سامن کی فیورٹ خجورے لینے اور اس سے بہت پسند ہے اس کے بعد فروٹ منڈی میں ہی تھے تو فروٹ بھی لینا تھا اور فروٹ لینے کے لئے مانٹی کو ہی باہر نکالتے ہوتے ہیں وہ اچھا لیتی ہے تو فروٹ فروٹ لے لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ باہر جائیں اور آئس کریم نہ ہو اور آئس کریم میرے ولاغ میں نہ ہو یہ تو نہیں سکتا تو اس لئے آئس کریم کھانے آگے ہیں اور میری فیورٹ چاکلیٹ آئس کریم آئس کریم کھانے کے بعد آج صبحوں سے عمر نے شورم چاہا تھا کہ پاک جانا ہے پاک جانا ہے لیکن ٹائم میں نہیں مل سکا اور اس وجہ سے پھر بس ابھی آئس کریم جارا کھائی تو یہاں پاس ہی ایک کولولی تھی یہ نیو بنی ہے تو میرے ہزمین نے کہا کہ چلو آپ کو وہ ہی دکھا لگتا ہوں اور یہاں پہ اتنے پیارے فلارز لگیا ہوئے تھے سپرنگ سیزن ہے نا تو مہت اچھے لگ رہے تھے ہر طرح فلارز ہی فلارز ہے اور چھوٹا سا ایک پارک بھی تھا یہ جو گھر بن رہے نا یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا بڑا پیسی لیپ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں دوبارہ سے گھوم کے آیا آپ کو دکھانے کے لیے بڑا ڈیفرنٹس آنا اور وائٹ تو بیسی بڑا زبردست لگتا ہے اور یہ چھوٹا سا پارک بھی ہم نے دریافت کاری لیا تھا وہ کاری لیتے ہیں ہر جگہ جہاں جاتے ہیں عمر کے لیے پھر یہ تو کرنا ہی بڑھتا ہے تو یہاں پہ عمر آ گیا ہے اپنے سوئنگز پہ اور آپ جلدی سے کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب اگر آپ فرسٹ بار آئے ہیں مرے چینل پر اور اگر آپ پرانے ہیں یا نوے ہیں لائک ضرور کر دیں اگر آپ کو ذرا سے بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے کومنٹس پہ بتایا کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کس طائب کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کومنٹ سے مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے اور میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کرتی ہوں تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دوسروں کو خوش رکھیں خود بھی خوش رہیں لائف کو انجوائے کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ